جو سمجھتے تھے عمران خان خاموش ہو کر بیٹھ چاہے گا انہیں غلط فہمی تھی کبھی چوروں کو تصریب نہیں کروں گا جب تک جان ہے مقابلہ کرتا رہوں گا عمران خان کا چکوال میں جلسے عام سے خطاب عوام کا سمندر امڑایا ہر طرف لوگ ہی لوگ چکوال کے عوام نے کپتان کو بھرپور انداز میں ویلکم کیا عمران خان نے جلسوں کی ففٹی مکمل کر لی شہباز شریف جب روسی صدر سے ملے تو ان کی کام پھر ٹانگ رہی تھی ساٹھ فیصد کابینہ زمانت پر ہے چوروں کو کوئی پیسے نہیں دیتا عمران خان کا چکوال میں جلسے عام سے خطاب کہا تین ٹالیتھانز نے قوم نے چودہ عرب روپے کی امداد دی دونوں خاندانوں نے ملک کو تیس سال سے لوٹا ہے پاکستان کی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں لوگ لندن میں سیرنگ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات ختم اسلام آباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹری ساتر من اللہ نے ریمارک سیے بعدی نظر میں عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا کیس نہیں بنتا روسیکیوشن سے مقالمے میں کہا آپ عمران خان پر دہشتگردی کا جرم ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں دے سکے دہشتگردی کی دفعات کا غلط استعمال ہوتا رہا اس لیے سپریم کوٹ نے تشریح کی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس درقاس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ اسپیکر نے آئین اور قانون کو دیکھ کے بغیر ریفرنس پھیجا وہ صرف اسمبلی میمبر کے خلاف ریفرنس پھیج سکتے ہیں پوسٹ آفس کا کردار ادانہ کریں دستا ویزی ثبوت پیش کر دیئے سپریم کوٹ نے واضح کر دیا اساسے چھپانے پر عدالت کاروائی کر سکتی ہے کوئی اور ادارہ اس طرح کی ڈیکلیریشن نہیں دے سکتا عمران خان کے خلاف والد بیانی عوام کو اشتیال دلانے کا الزام لاہور میں مری مورنگ زیب اور جاوید لطیف کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج صبح وزیر داخلہ حاشم ڈوگر کہتے ہیں عمران خان سمیت کسی بھی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی پنجاب اسمبلی میں عمران خان کے حق میں قرارتات موجود عوام سیلاب اور مہنگائی سے پریشان وزیراعظم شہباز شریف کے بیرون ملک سیر سپاٹے لندن میں تین دن قیام کے بعد آج نیو یارک پہنچیں گے سرکاری خرچ پر فائیسٹار ہوتیل میں ووکس کے ساتھ قیام کریں گے شہباز شریف قیامت سے پہلے ہی نیو یارک میں بینرز لکھ گئے آرمی چیف کا چین کا دو روزہ دورہ جنرل کمر جاوید باچوا کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات آئیس پیار کے مطابق چینی وزیر دفاع نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں سی پیکٹ پر پیش رفت سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا خطے میں اس تحقام کیلئے پاکستان کی کوششیں گران قدر ہیں سلاب کی بترین تباہ کاری پر افسوس ہے آرمی چیف کا چینی وزیر دفاع کے جذبات اور تعاون پر اصحار تشکر چین کی سلاب زدگان کے لیے بڑی امداد پانچ سو میلین ہیوان کا اعلان چینی حکومت متاثرین کے لیے تین سو میلین ہیوان دے گی پیپلز لیبریشن آرمی کی جانب سے سو میلین ہیوان ملیں گے امراتی حرال احمر نے خیمہ بستی قائم کر دی میرپور خاص میں متاثرین کی منتقلی جاری سلابی ریلے میں گھرے متاثرین ببائی امراض کے شکن جمعے سندھ اور خیبر پختونخواہ میں لاکھوں افراد بیمار ڈائریا، ملیریا، حیزہ اور جل کی بیماریوں نے پریشانی میں اضافہ کر دیا سندھ میں اکم جلائی سے اب تک مجموعی امواع تین سو نو ہو گئیں ڈائریا کے تیرہ ہزار سے زائد نئے مریض سامنے آگئے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ستائس ہزار نو سو چھتر افراد جل، سانس، ملیریا، ڈائریا اور خسرے کی بیماری کا شکار ہے بول نیوز کی سکرین پر ایک اور حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافی کا اضافہ امران ریاض خان نے بول نیوز کو بطارے سینئر انکر پرسن جوائن کر لیا بول فیملی خوش آمدیت کہتی ہے امران ریاض خان حقیقی صحافت پر قائم رہنے کے لیے پرازن حکومت کی بول کے ساتھ انتقامی کاروائیاں معاملہ سینئٹ کی قائمہ کمیٹی میں پہنچ گیا چیئرمن فیصل جاوید کا بار بار بول کی بندش پر اظہار برہمی بول نیوز کو وفاق کی طرف سے آج تک ایک اشتہار بھی نہیں دیا گیا مختلف ٹی وی چینلز کو عربوں کے سرکاری اشتہارات سے نوازا گیا فیصل جاوید کا بول نیوز کے اشتہارات کا معاملہ اگلے اجلاس میں اٹھانے کا اعلان شائکین ایک ریکٹ کا انتظار ختم بڑا مارکہ بڑی ٹیمیں کا لامنے سامنے ہوں گی پاک انگلنڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے میچ کے لیے کراچی کا نیشنل اسٹریڈیم تیار شائکین فلی چارج دونوں کپتانوں نے اپنے کھلاریوں سے بھرپور پرفارمنس کی امید ظاہر کر دی شہر قائد میں ٹروفی رونما ملکہ الیزبت دوئیم سپردخاق دنیا بھر سے دو ہزار سے زائدالہ حکومتی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی ملکہ کا تابوت اپنے آخری سفر کے لیے ویسٹ منسٹر عیبے سے روانہ ہوا ملکہ کو سینٹ جارڈ چیپل میں مکمل شاہی عزاز کے ساتھ ان کے شوہر کے پہلو میں سپردخاق کیا گیا ہیرلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ناشنل ڈیبیٹ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے بولنیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بولنیوز میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بولنیوز عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے